جارڈن کے کنگ ابتشاہ عبداللہ دوتیے کے ساتھ پی ایم موڈی نے آج دلی میں اسلامی خیرٹیج سمیل ان کے سمبودت کیا دیش پر سے آئے اسلامی قدوانوں کی موجودگی میں پی ایم موڈی نے مسلم یواؤں کو سندیش دیا کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دھرم امانویہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ مذہبوں کا سندیش آتنگوان سے لڑنے میں مددکار ہو سکتا ہے موڈیشن کے خلاف مہم کسی پنتر کے خلاف نہیں ہے یہ اس مانسکتہ کے خلاف ہیں جو ہماری یواؤں کو گمراہ کر کے معصوموں پر جلم کرنے کے لیے آماد کرتی ہے یور میجیسی بھارت میں ہماری یہ کوشش ہے کہ سب کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر کے چلیں کیونکہ سارے ملک کی تقدیل ہر شہری کی ترقی سے جڑی ہے کیونکہ ملک کی خوشحالی سے ہر ایک کی خوشحالی بابستہ ہے حضرات آپ کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود گی اس بات کا سنکیت ہے کہ آنے والی پیڑیوں کو راستہ دکھانے کے لیے آپ کے من میں کتنی للک ہے پوری خوشحالی سمگر بکات تب ہی سمبب ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم یواؤں کے ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے مجھب کا مرمہ او مانویاں ہو ہی نہیں سکتا ہر پنس ہر سمپردائے ہر پرمپرا مانویاں ملیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہی ہے اور اس لیے آج سب سے زیادہ جنورت ہے کہ ہمارے ہوا ایک طرف مانویاں اسلام کے جڑے ہو اور دوسری طرف آدھونک بھی گیاں اور تقنیق کے سادنوں کا استعمال بھی کر سکے ہیں لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی